جسے مطلعہ احمد کی حدیث ہے یہ صحبہ جنہیوں اور دیانہ ایک ہندے کو پکارا جائے گا خیامت کے دن اور وہ آئے گا ہی سامو کتاب کیلئے اور اس کے ساتھ گناہ ہو کے جنان میں ریجسٹر بھی آ رہے ہیں گناہ ہو کے ہر ریجسٹر تاہتے لے کا ساتھ لائے اور یقین کر چکا کہ میں برواد ہو چکا سنانچہ ان کے ان دفاتر کو براہوں کے پننے میں ڈال دیئے جائے دیکھو بندے کی نیکی ہے نیکی کوئی بھی نہیں اللہ فرمہ کہ بلا بندے کیوں نہیں تیری ایک نیکی میرے پاس ماں خود ہے ایک نیکی تو نیکی تھی میں نے اس کو معفوظ رکھا ہوں تیری نیکی ہے ایک توتا پہ بتا تھا ایک پرچی لائی جائے گا یہ تیری دیکھیں خود ربط نہ کر جو بندے اپنے پر پاک جاؤ بیزان کے پاک جاؤ اپنے پر پاک جاؤ اپنے پر پاک جاؤ اپنے پر پاک جاؤ اپنے پر پاک جاؤ جائے گا لیکن ساتھ گئے گا کہ این الفتاقہ فنس جلات کے چھوٹی تھی پرچی ان دنانگوی تفاتر کا کیا مقابلہ کر سکتی دولہ جائے گا اور نتیجہ کا نکلے فابرہ دل بتا فتاشت سنجلہ چھوٹی تھی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور بتفاتر ہلکے پڑ جائے گی اسے کھولا جائے گا فائدہ فیہ اشہدون لا الہ الا اللہ توحید کی قواہی سچی قواہی اس بندے کی یہ قواہی کتنے یقین کے ساتھ تھی کتنی بزیرت کے ساتھ کتنے فہم توحید کے ساتھ تھی کتنی محبت کے ساتھ کتنے خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں یہ ساری یہ شرط محبت بھی ہو اور جناب یقین بھی ہو فاہم بھی ہو تصدیق بھی ہو تو اس کی تصدیق کیسی تھی اس کی محبت کیسی تھی اس کا فاہم کیسا تھا اس کا علم کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک بار یہ قواہی دینا اتنا پسند آ گیا کہ اس کی نیکی محبت کر لی اور آج اس کی نجات کا بحث لگی مدرد آخمت میں یہ حدیث ایک اور حصور سکھانے پڑی کہ جب وہ سب نیران میں تفاتل گناہ ہو کہ پرڑے میں رکھے جائیں گے پرڑے چھپ جائیں گے تو پرڑا چھپ جائے گا اور فرشتے کوئی جلدی نہیں دیر نہیں کریں گے بندوں کو منزل سکھ پہنچا جائے گی جب پڑھنا چھوکیا ہے مانا یہ نقام اور جہنمی اس کو اٹھا کر جہنم کی تفلے دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعالیٰ فرشتے جلدی نہ کرو اس کو باپس لاؤ جلدی نہ کرو پھر اللہ فرمایے گا کہ ان اللہ کا اندھی حسن ہے میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے دول لیتے ہیں بدن کر لیتے ہیں تاکہ آج عدل قائم ہو جائے سنانچہ اوپر جی ڈالی جائے گی اور وہ بھاری پڑھ جائے گی اور بندہ کامیاب درار دے دیے جائے گی موسیقی